نواجی خاصا بڑا جزیرہ تھا چونکہ اسے اکریمیا کی طرف سے فری جزیرہ قرار دیا گیا تھا یعنی یہاں آنے کے لیے کسی ویزے یا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی اور پھر جزیرہ نواجی اپنی بہترین آبو ہوا اور انتہائی خوبصورت اور دلکش محول کی وجہ سے کسی طرح بھی جزیرہ ہوائی سے کم نہ تھا اس لیے اس جزیرے پر تقریبا پوری دنیا کے سیاہوں کی ہر وقت آمد و رفت جاری رہتی تھی سیاہت کی وجہ سے بھی اس جزیرے پر دولت کی ریل پیل تھی اور یہاں بے شمار شاندار ہوتیل نائٹ کلپ گیم کلپ اور ایاشی کا تقریبا ہر سامان مہیا کیا جاتا تھا شہر کو انتہائی موڈرن اور خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا تھا شمالی حصے میں موجود گھنے جنگلات کو سیاہوں کی تفریق کے لیے ویسے ہی اصل حالت میں رہنے دیا گیا تھا البتہ وہاں ہر قسم کی سہولیات مہیا کرتی گئی تھی دوسرے لفظوں میں جزیرہ نواجی پر صرف دولت ہونا شرط تھی ورنہ یہاں زندگی کی ہر سہولت مہیا تھی جزیرہ نواجی کی انتظامیہ کا ہیڈ اگریمین تھا جبکہ پولیس اور فوج مقامی لوگوں پر مشتمل تھی پولیس اور فوج کے سربراہ بھی اگریمین تھے یہاں سیاہوں کی وجہ سے وہ پابندیاں تو نہ تھیں جو عام ملکوں میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود نظم و نسک برقرار رکھنے کے لیے جو پابندیاں تھیں ان پر انتہائی سختی سے عمل کیا جاتا تھا جزیرہ نواجی کی ایک نو تعمیر شدہ کالونی کی ایک خوبصورت اور جدید تعمیر شدہ رہائشگاہ کے ایک کمرے میں ایک اگریمین لڑکی کرسی پر بیٹھی بڑے مطمئن انداز میں ایک رسالے کے مطالعے میں مضروف تھی کے سامنے پڑی ہوئی سینٹرل ٹیبل پر موجود فون کی مترنم گھنٹی بچ اٹھی لڑکی نے چونک کر رسالے سے نظریں ہٹائیں اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس ہاپ بول رہی ہوں اس لڑکی نے بڑے نرم سے لیجے میں کہا ڈامیر بول رہا ہوں مادام پاکیشیا سے اطلاع ملی ہے کہ امران دو عورتوں اور دو مردوں پر مشتمل گروپ کے ساتھ بچان پہنچ رہا ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیا یہ لوگ اپنی اصل شکلوں میں ہیں ہاپ نے پوچھا امران تو اصل شکل میں ہے باقی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ اطلاع ملی ہے کہ دو لڑکیوں میں سے ایک سویس ہے جبکہ دوسری پاکیشیای ہے اور دونوں مرد بھی پاکیشیای ہیں ڈامیر نے جواب دیا لیکن یہ لوگ اصل شکل میں کیوں آ رہے ہیں انہیں تو میک اپ میں آنا چاہیے تھا ہاپ نے کہا ہو سکتا ہے مادام کہ ان کا خیال ہو کہ انہیں یہاں کون پہچانتا ہے ڈامیر نے جواب دیا نہیں میں نے جو کچھ امران کے متعلق معلوم کیا ہے اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے سب حالات سے باخبر نہ ہو گیا ہو اس کی عادت ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد کسی مشن پر روانہ ہوتا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ اسے بھی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں ہم اس کے مقابلے کے لئے موجود ہیں ہاپ نے جواب دیا آپ کی بات درست ہے مادام پھر تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ دنستہ اپنی اصل شکل میں آ رہا ہے ڈامیر نے کہا ہاں اور اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ اس نے کہیں ہمیں الچانے کے لئے گیم نہ کھیلی ہو کہ وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت یہاں اپنی اصل شکل میں پہن جائے تاکہ ہم اس کے ساتھ الچے رہیں اور اس کے باقی ساتھی خموشی سے مشن مکمل کرنے کے لئے کام کرتے رہیں ہاپ نے کہا مادام یہ بات تو دہ ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو لیڈ بہرحال امران ہی کرتا ہے اور سائنس میں یہ شخص بلا کا ذہن رکھتا ہے اس لئے لا محالہ مشن کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ این آخری لمحات میں اپنے خفیہ ساتھیوں کے ساتھ جاملے دامیر نے کہا تو پھر سنو ہمیں ان کی اس وقت تک نگرانی کرنی ہوگی جب تک اصل صورتحال سامنے نہ آ جائے اس کے اگر دیگر ساتھی الہدہ آ رہے ہوں گے تو وہ بھی لا محالہ اس سے رابطہ کریں گے ہاپ نے کہا مادام اگر دوسرا گروپ ہوگا تو وہ یہاں نواجی میں زیادہ دیر نہیں رکے گا وہ لا محالہ یہاں سے کواجہ جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ کواجہ پہنچے بغیر وہ کسی بھی صورت ماکو میں داخل نہیں ہو سکتے اس لئے ہمیں اس طرف سے بھی خیال دکھنا چاہیے دامیر نے کہا کواجہ کی تم فکر مت کرو میں نے وہاں مائک کو پہنچا دیا ہے وہ بیسے بھی بند جزیرہ ہے وہاں سوائے اگریمین فوجیوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا اور ہاں جتنے بھی فوجی ہیں ان سب کا وہاں کمپیوٹر میں مکمل ریکارڈ فیڈ ہے اس لئے وہاں کوئی اجنبی کسی بھی صورت پہنچے گا تو فوراں مارک ہو جائے گا اور مارک ہوتے ہی مائک اس سے آسانی سے نمٹ لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اطلاع مل جائے گی ہاپ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر جو آپ کا حکم ہو دامیر نے کہا حکم یہی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہاں بلکل نہ چھیڑا جائے وہ یہاں جو چاہے کرتے رہیں تم لوگوں نے صرف ان کی نگرانی کرنی ہے اور بس اور نگرانی بھی ریڈ آئی کی مدد سے ورنہ انہیں معلوم ہو جائے گا اور پھر ان کا طریقہ اکار یہ ہوتا ہے کہ یہ نگرانی کرنے والے آدمی کو پکڑ کر اس سے سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں ہاپ نے کہا ٹھیک ہے مادام دامیر نے جواب دیا اور ہاپ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر رسالے پر نظریں جمع دیں اس کے چہرے پر پیسہ ہی گہرہ اتمنان موجود تھا جزیرہ نواجی کے ایک خوبصورت باغ میں کیپٹن شکیل اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے باغ میں اور بھی بے شمار ایکریمین اور دوسرے ملکوں کے سیاہ موجود تھے یہ سب باغ کے ایک کونے میں موجود کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے سامنے شراب کے جام پڑے ہوئے تھے اور وہ سب باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان جاموں میں سے گھونٹ لے لیتے تھے ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ محول کے ساتھ ساتھ شراب سے بھی پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں چونکہ کیپٹن شکیل کو معلوم تھا کہ ایکریمین میک اپ میں ہونے کی وجہ سے اگر انہوں نے جزیرہ نواجی میں شراب سے اجدناب برتا تو وہ فوری مشکوک سمجھ لیے جائیں گے اس لئے وہ اپنے ساتھ اس دوا کی خاصی مقدار لے آئے تھے جس کی ایک گولی شراب کے جام میں ڈالنے سے اس میں سے نشا کا انصر غائب ہو جاتا تھا اور وہ بس ایک تلق سا مشروب رہ جاتا تھا یہ اس تلقی کی وجہ تھی کہ وہ کافی دیر بعد اس کا گھونٹ لیتے تھے کواجہ تو باند جزیرہ ہے پھر وہاں کیسے داخل ہوا جائے گا اچانک صدیقی نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن شکیل بے اتیار چونک پڑا تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا میں نے ایک ویٹر سے ویسے ہی سرسری طور پر جزیرہ نواجی کے اردگر موجود چھوٹے جزیروں کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ سوائے اس نواجی جزیرے کے باقی تمام چھوٹے جزیرے پاند جزیرے کہلاتے ہیں وہاں ایکریمین فوج رہتی ہے اور وہاں کسی بھی اجنبی کا داخلہ ناممکن ہے صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا آئندہ تم کسی ویٹر سے کسی صورت اس معاملے پر بات نہیں کرو گے ریڈ زیرو ایجنسی نے لا محالہ یہاں اپنا جال بچھا رکھا ہوگا اور یہ ویٹر ٹائپ کی مخلوق اس جال کی سب سے اہم کڑی ہوتی ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا لیکن وہ تو ظاہر ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے ہوں گے صدیقی نے کہا ضروری نہیں کہ وہ صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہی مکمل سیکرٹ سرویس سمجھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ سیکرٹ سرویس دو گروپوں کی صورت میں آ سکتی ہے اس بار خابر نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے آئندہ محتاط رہوں گا لیکن کیا تم نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی تھی صدیقی نے کہا ہاں پاکیشیا سے روانگی سے پہلے میری عمران صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے مجھے نہ صرف سائنسی فائلیں پڑھنے کے لیے دی تھی بلکہ مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے پتا بھی دیا تھا اس کے علاوہ عمران صاحب نے بتایا تھا کہ صرف جزیرہ نواجی اوپن جزیرہ ہے باقی جزیرے پاندھ جزیرے ہیں اور خاص طور پر قواجہ پر تو ظاہر ہے انتخائی سخت حفاظتی انتظامات ہوں گے کیونکہ اس سے راستہ معقوق ہو جاتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو پھر لائن آف ایکشن کیا ہوگی صدیقی نے کہا ہمیں براہ راست معقوق میں داخل ہونا ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے تیار چونک پڑے کیا ایسا ممکن ہے خواہر نے کہا بظاہر تو ممکن نہیں ہے لیکن ناممکن کو بہرحال ممکن بنایا جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر تمہارے ذہن میں کوئی خاص پلان موجود ہوگا صدیقی نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے کہا ہاں میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی پلان بنا لیا تھا اور یہاں ہم لوگ موجود ہی اسی پلان پر ڈسکس کرنے کے لیے ہیں کیپٹن شکیل نے جواب دیا کیا ہے پلان سب نے چونکر کہا نقشے کے مطابق جزیرہ ماکو شوگران اور باچان کے درمیان واقع ہے لیکن ایک اور ملک بھی اس سے کافی قریب پڑتا ہے اور وہ ملک ہے لاکین لاکین میں بھی ایکریمین اٹے اور فوجیں موجود ہیں سپلائی لائن بھی لاکین سے ہی ماکو اور کواجہ کے درمیان قائم ہے لیکن ظاہر ہے اس سپلائی لائن کی بے پناہ حفاظت کی جاتی ہوگی یہاں اس جزیرے پر لاکین کے سمگلر کافی بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں عمران صاحب کی مدد سے میں نے اس سمگلر گروپ سے رابطہ کیا ہے یہ رابطہ ایکریمیا کی ایک پارٹی کے ذریعے ہوا ہے اس گروپ کا نام بلیک ایگل ہے اور یہ اس سارے علاقے میں کافی موثر گروپ ہے اس گروپ کا اصل سنٹیکیٹ تو لاکین میں ہے لیکن اس کا اٹا یہاں موجود ہے جس کا انچارج میرٹ ہے میرٹ یہاں طویل عرصے سے رہ رہا ہے اسے یہاں کے جزیروں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہیں ہم نے اس سے ملنا ہے اور پھر آگے کا کوئی لائے عمل سوچنا ہے کیپٹن شکیل نے کہا کہاں ملے گا وہ میرٹ خواہر نے پوچھا وہ روزانہ اس وقت اسی باغ میں آ جاتا ہے یہ ان کا خاص اٹا ہے اور میرٹ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے لگڑا ہے اس لئے وہ بے ساکی کے سہارے چلتا ہے یہی اس کی خاص نشانی ہے اور مجھے دراصل اس کا ہی انتظار ہے کیپٹن شکیل نے کہا وہ یہاں کیا کرنے آتا ہے صدیقی نے کہا وہی کام جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ بھی یہاں اپنے گروپ کے آدمیوں سے ریپورٹیں لیتا ہے اور احکامات دیتا ہے یہ انتظار محفوظ جگہ ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سرخلا دیئے پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ باگ کے گیٹ سے ایک ادھیر عمر آدمی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑے اس کے جسم پر انتظار قیمتی سوٹ تھا لیکن اس کی ایک بغل میں بیساکھی تب ہی ہوئی تھی اور وہ اس بیساکھی کی مدد سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور پھر وہ ان سے کچھ فاصلے پر ایک خالی میز کے گھر کرسی پر بیٹھ گیا میں اس سے بات کرتا ہوں کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی میز کی طرف بار گیا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مسٹر میرٹ کیپٹن شکیل نے اکریمی لیجے میں کہا تو میرٹ نے چونک کر اسے گوھر سے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہت رنگنے لگی آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں کیا کوئی خاص بات ہے میرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں ہم تراصل آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے اور یہاں آپ کا کوئی نہ کوئی ساتھی آ جائے گا اس لیے پہلے آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے اپنا تعرف نہیں کرایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں جبکہ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں میرٹ نے اس بار قدر سنجیدہ لے جے میں کہا میرا نام رافیل ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو کسی ایمپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا عام سا بزنس کارڈ تھا ایکریمین کمپنی تھی کیپٹن شکیل نے کارڈ میرٹ کے سامنے رکھ دیا یہ کیا ہے میرٹ نے حیرت بھرے لے جے میں کہا اس کارڈ کو ایکریمیا میں گرین کارڈ بھی کہا جاتا ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا میرٹ نے چونک کر کہا اور کارڈ اٹھا کر اس نے اسے گوھر سے دیکھا اور پھر ایک کونے کے گرد پڑے ہوئے دائرے کو دیکھ کر وہ مسکراتیا دائرے کے ایک کونے کو انگریزی حرف ڈبلیو سے کارڈ دیا گیا تھا ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا ہوں یہ واقعی گرین کارڈ ہے لیکن میرٹ نے کہا ہم آپ سے تفصیلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کسی محفوظ ترین جگہ پر کیپٹن شکیل نے کہا آپ دو گھنٹے بعد گرین فال نامی کلپ میں پہنچ جائیں وہاں کاؤنٹر پر آپ صرف میرا نام لیں گے آپ کو ایک تیہ خانے میں پہنچا دیا جائے گا میں وہاں موجود ہوں گا وہ کلپ میرا ذاتی ہے لیکن میں اسے اپنے گروپ کے لئے استعمال نہیں کرتا میرٹ نے کہا ٹھیک ہے شکریہ کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کر واپس اپنے ساتھیوں کی طرف پڑ گیا کیا ہوا صدیقی نے بے جین سے لے جے میں کہا تو کیپٹن شکیل نے اس سے ہونے والی ساری بات چیت دھورا دی میرا خیال ہے کیپٹن شکیل تم اکیلے اس سے جا کر ملو ہم باہر ہی رہیں گے پورے گروپ کا جا کر ملنا مشکوک بھی ہو سکتا ہے صدیقی نے کہا ٹھیک ہے البتہ میرے ساتھ خواب رہے گا کیپٹن شکیل نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر خلا دیا عمران کو اپنے ساتھیوں سمیت جزیرہ نواجی آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا انہوں نے جزیرہ نواجی کے ایک شاندار ہوتیل میں کمرے بک کرائے ہوئے تھے اس وقت بھی وہ سب ایک کمرے میں موجود تھے وہ سب اصل شکلوں میں تھے لیکن ان میں عمران شامل نہیں تھا وہ صبح سے کہیں گیا ہوا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی اس آدمی کے ساتھ کام کرنے میں یہی عذاب ہے کہ آدمی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے تنویر نے غسلے لجے میں کہا میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم اپنی اصل شکلوں میں یہاں آ کر کیا کارنامہ سر انجام دے لیں گے سالحہ نے کہا ہمارا مقصد ریڈ زیرو ایجنسی کو علچانا ہے اس لئے ہمارا اصل شکلوں میں آنا ضروری تھا جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو کیا اس طرح ہمارے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جانے سے وہ علچ جائے گی تنویر نے جلائے ہوئی لجے میں کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تنویر عمران خام خام وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے وہ لازمان کسی اہم کام میں مصروف ہوگا صدر نے تنویر سے مقاطب ہو کر کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات یا احالیہ نے ہوتیل جزیرہ نواجی عمران نے اندر داخل ہوتے ہی چیکتے ہوئے لجے میں کہا عمران صاحب آپ صبح سے غائب ہیں ہم سارے ساتھی یہ سوچ کر الج رہے تھے کہ کیا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں ہوتیل کے کمروں میں بند ہو کر بیٹھے رہیں صدر نے مسکراتے ہوئے کہا ارے کمال ہے اس قدر خوبصورت جزیرہ ہے میں تو سارا دن کھومتا پھرتا رہا اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا میں نے جزیرہ ہوای بھی دیکھا ہے لیکن وہ جزیرہ نواجی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تم لو کیوں بدزوکوں کی طرح کمروں میں بند ہو کھومو پھرو تفریع کرو ہنسو کھلو عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جولیہ اور تنویر کا چہرہ یک لکھ بگر سا گیا جبکہ سالحہ اور سفدر دونوں مسکرا دیئے آپ یہی بات صبح کہہ کر جاتے ہیں سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہہ کر جاتا کیا مطلب کیا میں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں تم اکلو بالی ہو اپنا برا بھلا خود سمجھ سکتے ہو مجھے کیا ضرورت تھی کہ تم جیسے سمجھدار لوگوں کو سمجھاتا عمران نے کہا وہ اس ریڈ زیرو ایجنسی کا کیا ہوگا جولیا نے پھٹ پڑنے والے لیجے میں کہا اس کے آدمی ہماری نگرانی کر رہے ہیں کرتے رہے ہامنے کون سا غلط یا خلاف قانون کام کرنے ہیں جو ہمیں فکر ہو عمران نے جواب دیا اگر یہ بات تھی تو جہاں آئینے کا فائدہ تنویر نے کہا فائدہ کیوں نہیں سرکاری خرچ پر تفریح ہوگی وہ اصل مزہ ہی سرکاری خرچ پر تفریح کرنے میں آتا ہے اب بھلا اپنے خون پسینے کی کمائی سے بھی بھلا تفریح ہوتی ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور سب اس کی بات پر بے تیار ہانس پڑے چلو پھر اٹھو ہم خامخا بیٹھے یہاں بھول ہوتے رہے اب عمران کمرے میں رہے گا اور ہم تفریح کریں گے تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا بیڑ جو تنویر عمران جو کچھ کہتا ہے اس کا وہی مقصد نہیں ہوتا یہ لا محانہ صبح سے کسی خاص چکر میں ہوگا اور اب اسے بتانا ہوگا جولیہ نے کہا تو تنویر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا چکر کیا ہوں نائمیس جولیہ اسی مادام حاف کا چکر تھا میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کروں لیکن جس سے بھی ملتا وہ یہی بتاتا کہ وہ بے حد بدصورت تلخ مزاج اور صفاق طبیعت عورت ہے لیکن مجھے یقین نہ آتا تھا کہ اس قدر خوبصورت جزیرے میں ایسی عورت رہ ہی نہیں سکتی بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے ایک آدمی ملا جس سے معلوم ہوا کہ وہ تو خوبصورت اور نازک سی عورت ہے اور بڑے نرم اور دھیمے لے جے میں بات کرتی ہے پھر جا کر دل کو تسلی ہوئی اور میں واپس آیا عمران نے کہا تو صفتر اور صالحہ بے اختیار ہانس پڑے واپس اکیلے کیوں آئے ہو اسے بھی ساتھ لے آنا تھا جولیا نے غسیلے لے جے میں کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری طرف سے اجازت ہے گوڈ شو اب ہی میں اسے یہاں بلوا لیتا ہوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا فون پیس کے نیچے لگا ہوا سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اور جولیا نے بے ایک تیار ہونٹ بھینچ لیئے جبکہ باقی ساتھیوں کے چہروں پر تجسس کے تاثرات نمائیا تھے عمران نے نمبر پریس کرنے کے بعد لاؤڈر کا بٹن بھی خود ہی آن کر دیا یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مترنم نثمانی آواز سنائی دی تو جولیا سمیت سب بے اختیار چونک پڑے محترمہ مادام ہاپ کی خدمت میں علی عمران سلام عرض کرتا ہے عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف مینی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو تمہیں میرا ڈریکٹ نمبر آخر کار مل ہی گیا حالانکہ مجھے صبح سے اطلاعات مل رہی تھی کہ تم میرا ڈریکٹ نمبر تلاش کرتے پھر رہے ہو دوسری طرف سے اسی طرح نرم لے جی میں کہا گیا اگر تمہیں اطلاعات مل رہی تھی تو پھر تم نے خام خام مجھے سارا دن بھٹکائے رکھا خود ہی نوازش کر دینی تھی میں تو یہاں آیا ہی اس لیے تھا کہ تم جیسی ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو عمران یہ ٹھیک ہے کہ تم سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ یہاں کسی مشن پر آئے ہو اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم نے دو گروپس منائے ہیں جن میں سے ایک گروپ ماکوچ زیرے پر کام کرے گا جبکہ تم اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اس لیے موجود ہو تاکہ میں یہی سمجھتی رہوں کہ تم یہاں موجود ہو مادام ہاپ نے اسی طرح نظم لیچے میں کہا ارے کمال ہے حیرت ہے میں نے زندگی میں پہلی بار خوبصورتی اور اکلمندی کو ایک ہی پیکر میں اکھٹے دیکھا ہے ویسے مادام ہاپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے گروپ سمیت ہمیں ساتھ لے جا کر ماکوچ زیرے کی سیر کرا دو میرا وعدہ ہے کہ ہم صرف سیر کر کے واپس چلے جائیں گے دراصل ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے چیف کو ریپورٹ دینی پڑتی ہے تب ہی ہمیں معافضہ ملتا ہے اب یہ بات دوسری ہے کہ اس ریپورٹ میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ریٹ زیرو ایجنسی کی ٹاپ ایجنٹ مادام ہاپ اس قدر اکلمند ہے کہ اس کے سامنے کسی دوسرے کی اکلمندی کا چراغ جال ہی نہیں سکتا اور جب چراغ نہیں جل سکتا تو پھر ظاہر ہے روشنی نہیں ہو سکتی اور روشنی کے بغیر کوئی پروانہ نہیں آسکتا اور پروانہ نہ آئے گا تو بابِ عشق ظاہر ہے ادھورہ رہ جائے گا عمران کی زبان رما ہو گئی مجھے تمہارے دوسرے گروپ کی تلاش ہے جس وقت مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملی اس کے بعد تم سے تفصیلی ملاقات ہو جائے گی فیل ہر تم ادمنان سے جزیرے کی سیر کر سکتے ہو گوڈ بائے دوسری طرح سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا دیکھا تم نے اب تو اجازت مل گئی ہے اب تم ادمنان سے تفریح کر سکتے ہو عمران نے ریسیور رکھ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اسے کس نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا گروپ بھی یہاں کام کر رہا ہے جولیا نے کہا ہم جب اصل شکلوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں آنے کے بعد ادمنان سے بیٹھ جائیں گے تو پھر لا محالہ وہ یہی سمجھیں گے کہ کوئی دوسرا گروپ اصل مشن سار انجام دے رہا ہے اور یہی ہماری اصل کامیہ بھی ہے کہ وہ اس فرضی گروپ کو تلاش کرتے رہیں گے اور ہم اس دوران اپنا کام کر لیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دئیے وہ عمران کی بات سمجھ گئے تھے کہ ان کی بات چیت لازمان کیج کی جا رہی ہوگی اس لئے انہیں اس دوسرے گروپ کے بارے میں اطراف نہیں کرنا چاہیے تو پھر چلو اٹھو باہر نکلیں جولیا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور سب ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے البتہ عمران اسی طرح بیٹھا رہا میں تو سارا دن کھوں پھر کر اب تھک گیا ہوں اس لئے میں تو آرام کروں گا عمران نے کہا نہیں تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا چلو اٹھو جولیا نے وراتے ہوئے کہا عمران صاحب ظاہر ہے آپ پیدل تو نہ چلتے رہے ہوں گے آپ کے بغیر تفریق کا لطف نہیں آتا سفدر نے کہا تمہارا مطلب ہے جس طرح ڈرامے میں ایک جوکر ہوتا ہے اس کے بغیر ڈرامے میں تفریق کا انصر داخل نہیں ہو سکتا اس طرح میری حیثیت تمہارے گروپ میں جوکر جیسی ہے اس لئے آپ کیا کیا جا سکتا ہے عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہانس پڑے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوتیل سے باہر نکلے اور پیدل ہی سڑک پر چلنے لگے شام کا وقت تھا اور سڑکوں پر اس وقت بے پناہ راش تھا مقامی افراد تو خال خال ہی نظر آتے تھے ہر طرف غیر ملکی سیاہوں کے گروپ بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے یہاں قریب ہی ایک خوبصورت باغ ہے وہاں چلتے ہیں عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر خلا دیئے لیکن ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑے تھے کہ اچانک دس کے قریب لمبے ترنگے ایکریمیوں نے انہیں گھیر لیا مادام آپ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں مسٹر علی عمران اس لئے خموشی سے ہمارے ساتھ چلے چلیں ان میں سے ایک نے قدر سرد لیجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا ارے اتنی جلدی اثر ہو گیا ابھی چند منٹ پہلے تو ان سے فون پر گفتگو ہوئی ہے عمران نے چونک کر کہا پلیز عمران صاحب اس آدمی نے بظاہر تو معذب الفاظ استعمال کیے تھے لیکن اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ تھمکی دے رہا ہو چلو بھائی چلو ہمیں کیا اعتراض ہے ہم نے تو تفریح ہی کرنی ہے باغ میں نہ سہی گوشہ جانا میں سہی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہر آیا دوسرے لمحے ایک بڑی سی سٹیشن ویگن ان کے قریب آ کر رکی اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس ویگن میں سوار کر دیا گیا چار اکریمی بھی ان کے ساتھ ہی ویگن میں بیٹھ گئے اور دوسرے لمحے ویگن آگے بڑھ گئی ویگن مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک نو تمیر شدہ کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک شامدار لیکن جدید تمیر شدہ کوٹھی کے پھاتک کے سامنے جا کر رک گئی ڈرائیور نے مخصوص انداز میں چار بار ہارن بجایا تو کوٹھی کا پھاتک خود بخود کھلتا چلا گیا اور ڈرائیور ویگن اندر لے گیا عمران کے سامنے کے رکھ پر جانے کی بجائے وہ ویگن کو سائیڈ پر لے گیا اور پھر سائیڈ سے گزر کر ویگن اک بھی طرف ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی آئیے مادام ادھر ہیں ایک اکریمی نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ ویگن سے نیچے ادھر آیا اس کے پیچھے عمران اور اس کے ساتھی بھی ویگن سے نیچے اترے اور پھر انہیں ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا جو سٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا اور وہ غیر ملکی باہر چلا گیا یہ اتنی جلدی مادام ہاپ نے فیصلہ کیوں بدل دیا تنویر نے تشویش بھرے لے جیم میں کہا دیکھو اب ملاقات ہوگی تک پتا چلے گا عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی اچانک کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی چھت پر سے ان پر سرخ دنگ کی تیز روشنی کی دھاریں سی پڑی اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں سے توانائی یک لخت غائب ہو گئی ہو ان کے جسم کرسیوں پر ہی ڈالک سے گئے روشنی غائب ہو گئی تھی لیکن ان کے جسم حرکت کرنے سے مزور ہو گئے تھے چاند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک اکریمی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اس نے آگے بڑھ کر شیشی کا ٹھکن کھولا اور پھر شیشی عمران کی ناک سے لگا دی شیشی کا دھانا جیسے ہی عمران کی ناک سے لگا عمران نے اپنا سانس روگنے کی کوشش کی لیکن بے سود وہ ایسا نہ کر سکا اس کی ناک سے نامانوس سی بو ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تیزی سے تاریخ بادل پھیلتے چلے گئے موسیقی موسیقی موسیقی